بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر 29 اور اس کو کچھ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس میں سیلیکٹ سٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کا ایک 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 زیمپل بھی دیکھی تھی مزید اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کیوری سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر سیلیکٹ کریں گے سپلائر آئی ڈی کو اب پہلے ہم نے پہلے والی کے اندر سٹیٹمنٹ یوز کیا تھا اس میں ایک ایٹریبیوٹ یا ایک کالوم سیلیکٹ کر لیا کہاں سے کرنا ہے سپلائر سے کر لینا ہے تو یہاں تک تو کالوم سیلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک کالوم سیلیکٹ ہو جائے گا اب مزید اس پر کنڈیشن لگ جائے گی کہ سپلائر نیم جو ہے وہ آئی بی ایم ہے یہاں تک یہ جو پریویس کیا تھا ہم نے ایک کنڈیشن یہ ہوگی دوسرا ورڈ آر یوز ہوئے ہوا ہے یہاں سپلائر کی جو سٹی ہے وہ کراچی ہو تو یہ دونوں کہلیں کہ کنڈیشن دو ہیں سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم آئی ڈی اس کی صرف اور کنڈیشن لگا رہے ہیں سپلائر نیم کے اوپر اور سپلائر کی سٹی کے اوپر تو یا تو سپلائر آئی بی ایم نیم ہو یا کراچی سٹی ہو اس کی تو دو کالوم ہوں گے جس کے اندر یہ چیزیں منشن ہوں گی کہ نیم سپلائر کے سٹی تو ان دونوں کا ڈیٹا بیس وہ بنے گی سیلیکٹ آئی ڈی آئے گی ہمارے پاس تو یہ والی کنڈیشن اس طرح ایکزیکیوٹ ہوگی اب مزید کہلیں کہ نا ملٹیپل کنڈیشن آگئی اگر ہم ایک سے زیادہ کنڈیشن اپلائی کرنی ہے تو یہ اس کے لئے آ جائے گا کہ سیلیکٹ کرو سپلائر ڈارٹ سپلائر نیم اور آرڈر ڈارٹ آرڈر آئی ڈی اب اس میں ایک سے زیادہ اگر ٹیبل سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو یہ ہے ٹیبل کا نام اور یہ بھی ٹیبل کا نام ٹیبل کا نام ڈارٹ کے ساتھ جب ہم کولم کا نام لکھیں گے تو اس کا مطلب سپلائر نیم پڑا ہوا ہے سپلائر کے اندر اور آرڈر آئی ڈی جو ہے وہ آرڈر والے ٹیبل میں پڑا ہے لہٰذا آرڈر آئی ڈی آرڈر کے ٹیبل سے لو سپلائر نیم سپلائر والے ٹیبل سے لو اب چونکہ دونوں ہیں تو یہ دیکھیں دونوں ٹیبل سیلیکٹ کیے ہیں سپلائر کومہ آرڈر تو ایک سے زیادہ ٹیبل اس طرح کہلیں کہ سیلیکٹ کیا جائے گا اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساتھ میں ٹیبل وہ نکھا جائے سپلائر ڈارٹ سپلائر اکیلا سپلائر نیم بھی لکھ لیں کہ تب بھی کافی ہوگا آرڈر آئی ڈی لکھیں کہ تب بھی کافی ہوگا ہاں باز وقت یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیبل کے اندر بھی آرڈر آئی ڈی ہے یا اکیلا آئی ڈی ہے اس میں بھی اکیلا آئی ڈی ہے تو پھر ہم ساتھ میں ٹیبل لکھنا منچن کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ویر لگا دیا سپلائر ڈارٹ سپلائر آئی ڈی اس ایکل ٹو آرڈر ڈارٹ سپلائر آئی ڈی ٹھیک ہے تو آرڈر کے اندر بھی ایک کالن سپلائر آئی ڈی کا پڑا ہوا ہے اور سپلائر کے اندر بھی سپلائر آئی ڈی کا پڑا ہے تو دونوں کو آپس میں میچ کروا لیا مطلب اس کا آرڈر سیم ہو اور کہلیں کہ آئی ڈی سیم ہو اور سی ٹی کلاچی ہو تو وہ ہم اٹھا کے لائیں گے اس کو اچھا جی اب ہمارے پاس کچھ کیوریز آجے گی اسے پھر ہم یہ سٹیٹمنٹ لکھنے والی بنے گے سیلیکٹ آل کورسیز آف دا ایم سی ایس پروگرام ایم سی ایس پروگرام کے سارے کورسیز سیلیکٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں سیلیکٹ کورس کورڈ سی آر نیم پی آر نیم اب چونکہ یہ اوضاحت بھی کئی یہاں آپ سٹیٹرک بھی کر سکتے ہیں چونکہ اس نے نکال کے یہ چیزیں سیلیکٹ کریں یہ اس نے کیوری اس طرح لکھی ہے آپ ان سب کی جگہ کے اوپر سٹیٹرک کر دیں گے تب بھی آپ کی کیوری ٹھیک ہوگی کہاں سے کورسیز سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آر کورسیز آف ایم سی ایس پروگرام ایم سی ایس پروگرام ہے تو کورسیز والا ٹیبل اس میں ٹیبل بھی نہیں دیا گیا شروع میں جو ٹیبل دیا گیا اس ہی کی بات ہو رہی ہے اچھا جی where دیکھیں پی آر نیم اس ایکول ٹو ایم سی ایس لکھا ہویا ہے ٹھیک ہے یہ والی کنڈیشن اس میں اپلیکی بھی بل ہو گئی ہیں list the course name offered to the program ادھر دین ایم سی ایس ایس کے علاوہ تو دیکھیں شروع میں ہم نارٹ لگا دیں گے اسی سٹیٹمنٹ کے شروع میں نارٹ لگ جائے گا ویر نارٹ پروگرام نیم ایس ایس دیکھیں ایم سی ایس سیلیکٹ ہوگا لیکن نارٹ اپریٹ کیا کرے گا اس کو نارٹ پر لے جائے گا یعنی کہ اولٹ ہو جائے گا کہ ایم سی ایس نہ ہو باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی چیزیں ویسی کی ویسی ہیں اب ایک نئی چیز آگی جی between condition between condition کیا ہوگی کہ ان دو کے درمیان میں values دو دی جائیں گی باقی وہی ہوگا select کریں columns کو tables کو select کر لیں where کے اندر جو ہے نا وہ column 1 between جو ہے وہ value 1 اور value 2 یہ ایک columns کے اندرمیان میں جو values ہوں گی یہ اس کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے کہ اس value کے درمیان میں role number 1 سے لے کے 5 تک چاہیے یا marks جو ہے وہ 30 سے ہمیں 40 تک چاہیے تو یہاں پہ column کا آ جائے گا اور پھر اس کے اوپر دونوں values between تو ان کے درمیان میں جو values ہے وہ اٹھا کے لے آئے گا اس کی statement کی explanation یہ آگی static تو اس کے بعد ساری value اٹھا کے لائے supplier سے where supplier id جو ہے وہ 10 سے لے کے 50 تک ہے ٹھیک ہے یہ between کے لیے ہم نے یہ دو word use ہوگے درمیان میں end آجے گا the between function can also be combined with the not operator کے لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں وہ باقی کوئی سی بھی ہو تو شروع میں not لگا دیں اور باقی چیز ایسی کی بیسی applicable ہو جائے گی condition simple سے complications کی طرف آتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی select کریں columns کو tables کے جو value column in اچھا جی اب یہ function in کی بات کر رہے ہیں in کا مطلب کہ اس کے اندر یہ values کہ لیں کہ values کی اب list دے دیں تو جو value ہوں گی وہ value select کر کے اٹھا کے لے آئے گا جیسے یہ program کے حوالے سے ہے تو یہ select والی options آگے steric رکھ لیں یا یہ والے چیز کر لیں course سے ہے اور اس کے where PR name in کس میں ہے یا وہ bcns ہو یا bcs ہو تو وہ اٹھا کے لے آئے گا r ہے کہ یہ والی condition اور دو conditions بنا کے درمیان میں r لگا سکتے ہیں end لگا سکتے ہیں like operator جو ہے وہ جو search والا operator ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے a press کیا تو a والی ساری چیزیں آگئیں a b press کیا تو a b کے ساتھ آگئیں تو یہ like operator یہ والا کام کرتا ہے display the names and credit of cs program تو cs کے ساتھ کچھ بھی ہو وہ ہمیں اس سے concern نہیں ہے اچھا اس سے پہلے اس کے دو options ہیں ایک کے لیے یہ percentage use ہوتا ہے اور دوسرا یہ underscore use ہوتا ہے underscore جو ہوگا وہ single character کے لیے ہوگا اور یہ percentage جو ہوگا وہ اس کی کہلیں کہ n string کی length ہوگی تو اگر ہم underscore لگائیں گے تو صرف پہلا c کو compare کرے گا وہ اور اگر ہم ہمیں دو character چاہیے دو سے زیادہ چاہیے تو پھر ہم percentage cs کر دیا تو وہ اس طرح کہلیں کہ search کر کے لے آئے گا یہ یہ والی چیزیں search کرے گا اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں وہاں سے کرے گا جو پی آر نیم ہے نا پروگرام نیم لائک operator کیا کرے گا آگے اس کو بتا دیا کہ cs کی طرح ہوگا نیکسٹ آگے جی order by order by ہوتا ہے کہ ترتیب کس طرح سے دے یا sorting کے لیے use ہوتا ہے اب sorting دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ascending دوسری ہوتی ہے descending ترتیب سے 1 2 3 کے حساب سے آئے یا 3 2 1 کے حساب سے آئے تو یہ descending آگئی اوپر سے نیچے یہ ہے ascending آگئی تو order by example دیکھ لیتے ہیں میرے خلال next lecture کے اندر ہے موسیقی لوڈ demographic